اس کے ساتھ انہوں نے کافی دیر تک کپ شپ لگائی اور قومی اسمبلی ہال کے اندر ہی ان کی ملاقات ہوئی اس وقت وزیراعظم عمران خان قومی اسمبلی ہال پہنچ چکے ہیں آپ اپنے ٹیویس کے انساڑ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم کے حمراج شاہ محمود قریشی اس کے علاوہ جو حفیث ہیں جو امیدوار ہیں فواد چودری وزیراعظم کے حمراج موجود ہیں وزیراعظم نے یہاں سے اپنا بیلٹ پیپر حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد وہ اس پر نشان لگا کر اپنا ووٹ کارٹ کریں گے وزیراعظم عمران خان جو کچھ تیر پہلے جو ہے وہ قومی اسمبلی فارلمنٹ پہنچے تھے اور اب قومی اسمبلی ہال پہنچ چکے ہیں وزیراعظم کے حمراج جو دونوں امیدوار ہیں سامبات سے حفیث شیخ اور خوزی ارشد وہ موجود ہیں ساتھ ساتھ جو سینئر وفاقی وزراء ہیں شاہمود قریشی چھیک ہے رزوان اس وقت میں اپ ڈیٹ کھلتا چلوں کہ وزیراعظم عمران خان اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہیں وہ پہنچ چکے ہیں سے پہلے وہ چیمبر میں موجود تھے اور اس وقت وہ قومی اسمبلی میں داخل ہو چکے ہیں قومی اسمبلی کے اندر ہال میں موجود ہیں ان کے حمراج پارٹی کے دیگر اہم رہنما بھی موجود ہیں جبکہ حفیث شیخ کو بھی ان کے حمراج دیکھا جا سکتا ہے وزیراعظم عمران خان کے جانب سے کچھ تر بعد اپنا ووٹ بھی کاسٹ کیا جائے گا اس وقت وہ موجود ہیں اور ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اس وقت وہ اندر آئے ہیں اور ہال میں آنے کے بعد ان کے جانب سے ایک لاحی عمل ہوگا ایک پروسس ہوگا اس کو فالو کرنے کے بعد وزیراعظم عمران خان یہ ووٹ کاسٹ کریں گے آپ کو آگاہ کریں وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ اس وقت پارٹی کے اہم رہنما بھی موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر وزیر آزم عمران خان کی قومی اسمبلی میں آمد ہے اور ان کی جانب سے ووٹ کاسٹ کیا جائے گا آپ کو آگاہ کریں سینٹ الیکشن کے لیے قومی اسمبلی اور تین صبح اسمبلیوں میں ووٹنگ جاری ہے اس طمعباد میں اہم مورکہ متوقع ہے اس اہم مورکے میں آج جنرل لچس پر طریقہ انصاف کے حفیظ شیخ اور پی ڈی ایم کے حمایتی آفتہ سید یوسر رضا گلانی میں اہم مقابلہ متوقع ہے جبکہ وزیر آزم عمران خان اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہیں ان کی جانب سے ابھی کچھ دیر بعد ووٹ بھی کاسٹ کیا جائے گا ان کے ہمرا پارٹی کے اہم رہنما بھی اس وقت موجود ہیں ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر میں شاہ محمود قریشی مراد سعید اور فواد شہدری بھی اس وقت وزیر آزم عمران خان کے ہمرا موجود ہیں جبکہ اس وقت حفیظ شیخ بھی وزیر آزم عمران خان کے ساتھ موجود ہیں اور ان کی جانب سے کچھ دیر میں ووٹ کاسٹ کر دیا جائے گا سینٹ کا آج بڑا مورکہ ہے اس بڑے مورکے میں وزیراعظم عمران خان بھی شامل ہوئے ہیں اور ان کے جانب سے ووٹ کاسٹ کیا جائے گا جبکہ پارٹی کے اہم رہنما وزیراعظم کے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیراعظم کے ہمراک بڑی تعداد میں عراقین موجود ہیں اور وزیراعظم کے جانب سے کچھ دیر بعد ووٹ کاسٹ کیا جائے گا جبکہ بات کریں باقی پارٹیوں کی تو باقی پارٹیوں کے سینے رہنما اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی وہاں پر موجود ہیں جبکہ آپ کو یہ بھی اپ ڈیٹ کریں کہ شہباز شریف بھی اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہیں پہنچ چکے ہیں ان کی جانب سے بھی کچھ دیر بعد ووٹ کاسٹ کیا جائے گا اور اس وقت وزیراعظم عمران خان کی جانب سے قومی اسمبلی میں ووٹ کاسٹ کیا جا رہا ہے آپ کو آقا کریں اہم مناظر ہیں یہ وزیراعظم پاکستان عمران خان اس وقت ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں موجود ہیں سینٹ کا آج یہ بڑا مورکہ ہے اس بڑے مورکے میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ووٹ کاسٹ کیا جا رہا ہے تفصیلہ جانتے ہیں رزوان احمد گلزہی سے جی رزوان آقا کیجئے کا جی اس وقت وزیراعظم عمران خان اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور جو بیلٹ باکس ہے اس کے اندر وزیراعظم نے دونوں جو اپنے بیلٹ پیپرز ہیں وہ پوسٹ کر دی ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر قومی اسمبلی ہال کے اندر ٹیسٹ پہ جا کر وزیراعظم کے جب وہ نے ووٹ پول کیا تو جو ارکان تھے ان کی جانب سے ٹیسٹ پہ جائے کہ انہوں نے ہدایت کی کہ اسمبلی کے اندر نارے نل گئے جائیں اس وقت وزیراعظم عمران خان جو حکومتی امیدوار ہیں فوزیہ ارشد اور عفی شیخ ان سے مل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ایمین ایز ہیں ان سے بھی وزیراعظم ملاقات کر رہے ہیں اور وزیراعظم نے سینٹ الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے پہلے انہوں نے بیلٹ پیپر لیا اس کے بعد جو ایک بیلٹ پیپر نشان لگانے والی جگہ ہے وہاں پر انہوں نے بیلٹ پیپر پر نشان لگایا اور اب سے کچھ سے پہلے وزیراعظم نے سینٹ الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اس وقت جو حکومتی ارکان اسمبلی ہیں ان کے حمراہ وزیراعظم موجود ہیں اور اسمبلی ہال میں نارے بھی لگائے جا رہے ہیں حالانکہ ریٹرننگ اثر کیا بار بار منع کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی جو سیاسی جماعت کو نارے لگانے کی اجازت نہیں ہے وزیراعظم کے حمراہ اس وقت ارکان اسمبلی موجود ہیں وہ ان کے ساتھ تصویریں بنو آ رہے ہیں اسمبلی ہال کے اندر حالانکہ جو ریٹرنگ اثر ہیں وہ بار بار یہ تاقید کر رہے ہیں کہ جو ارکان ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں وہ اسمبلی ہال سے چلے جائیں وزیراعظم مملان خان اس وقت اسمبلی ہال سے اب باہر نکل رہے ہیں اب سے کچھ سے پہلے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اور اس کے بعد وزیراعظم جو پالے مہموس میں ان کا چیمبر ہے وہاں پر جائیں گے اس وقت وہ ارکان اسمبلی کے ساتھ قومی اسمبلی میں موجود ہیں اور اب وزیراعظم مہموس میں قومی اسمبلی ہال سے نکل رہے ہیں وہ یہاں سے اپنے جو پارلیمنٹ ہاؤسمنٹ کا چیمبر ہے وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر وہ جو فاقی وزراء ہیں وہ بھی ان کے حمراہ ہیں قومی اسمبلی ہال کے اندر اس وقت بلاور بٹر زرزاری موجود ہیں انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا وہ اپنی باری کے انتظار کر رہے ہیں ان کے حمراہ راجہ پرویز اشرف بھی موجود ہیں جو امیدوار ہیں حکومتی امیدوار وہ بھی قومی اسمبلی ہال میں موجود ہیں احمد گلزیر آپ نے تفصیلن اگاہ کی آپ کا بہت شکریہ